محلہ کلینک محلہ کلینکس کا کیا حوال ہوا دلی کی جنتہ کو کیا سہنا پڑا اوکسیجن کی کمی ونٹیلیٹر کی کمی ہزاروں لوگ سڑک پہ ہزاروں لوگ سڑک پہ مر گئے اور یہاں آکے عام آدمی پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے محلہ کلینک ہم نے دلی کا نقشہ بدل دیا دلی کا نقشہ بدل دیا تو کورونا کے سمیں کہاں تھے دلی کا نقشہ بدل دیا تو کانگریس پارٹی کے نیتہ یوت کانگریس دلی میں سلنڈر لیے کیوں گھوم رہی تھی کیونکہ آم آدمی پارٹی کورونا کے سمیں بلکل فیل ہو گئی اس لیے کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی کے کارگرطہ گھروں تک سلنڈر پہنچا رہے تھے اکباروں اکباروں نے لکھا آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دیکھئے پنجاب سنسیٹیو سٹیٹ ہے یہاں پہ شانتی کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور شانتی رکھنی پڑتی ہے آپ جانتے ہو شانتی کی رکشہ کرنی پڑتی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے پنجاب میں کانگریس پارٹی شانتی کی رکشہ کرنا جانتی ہے ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں پنجاب کے لوگوں کو ایک ساتھ کیسے آگے لیا جا سکتا ہے ہم کسی ایک قویقتی کی پارٹی نہیں ہیں دیکھئے کبھی کبھی ہمارے نیتا اپنی بات بول دیتے رکھ دیتے میڈیا ہمارے اوپر آکرمن کرتا ہے کہ تو دیکھو گلت بیان دے دیا مگر اس کا کارن ہے اور اس کا کارن آپ کو سمجھنا ہوگا ہم دیموکرائٹک پارٹی ہیں ہماری پارٹی کے اندر ڈیموکرسی ہے ہم لوگوں کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں کبھی کبھی گلت بیان چلا جاتا ہے ٹھیک ہے مگر ہم سب کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں ہم ہر جات کو ہر دھرم کو ہر سوچ کو ایک ساتھ پیار کے ساتھ ایک ساتھ لے جاتے ہیں اور پنجاب کو اس چیز کی ضرورت ہے پنجاب کو ایک چیف منسٹر کی ضرورت ہے پنجاب کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں چننی جی چیف منسٹر ہے چننی جی پنجاب کے لیڈر ہے اور چننی جی پنجاب کو راستہ دکھا سکتے ہیں مگر ہمارے پاس پوری ٹیم ہے نیتاؤں کی کم ہی نہیں ہے لسٹ ہے ہمارے پاس اگر میں یہاں شروع ہو جاؤں بہت سمجھ لگے گا جھاکڑ جی ہیں صدو جی ہیں راجہ برار ہیں باجوا جی ہیں اڑوڑا جی ہیں پوری لسٹ ہے ہمارے پاس ہم سب کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں بھائیوں اور مہنوں ایک بات یاد رکھیے میں یہاں آیا تھا میں پہلا بھی اکتی ہوں جس نے آپ کو پنجاب کو ڈرگز کے بارے میں بتایا تھا صحیح بات ہے کرونا آیا کرونا آیا میں نے پارلمنٹ ہاؤس میں بولا کہ ہندوستان کو بہت بھاری چوٹ لگنے جا رہی ہے زپرتس چوٹ لگنے جا رہی ہے تیار ہو جاؤ نریندر موڈی جی نے بی جے پی نے جیسے میرا پہلے مزا کڑایا تھا جب میں نے ڈرگز کے بات کی تھی ویسے ہی انہوں نے پھر سے مزا کڑایا کہا راہل گانڈی کرونا کو نہیں سمجھ پا رہا ہے کرونا سے کچھ نہیں ہونے والا راہل گانڈی ایسے ہی بول رہا ہے میں نے ایک بات نہیں بولا ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک میں بات کو دھوراتا گیا تیاری کیجئے ہسپتالوں کو تیار کیجئے آکسیجن رکھوائیے ڈاکٹروں کو تیار کیجئے نہ سنیں نہیں اور آج جو آپ کو بتا جا رہا ہے کہ کرونا میں اتنے لوگ مریے بلکل جھوٹ ہیں اس سے پانچ سات گناہ زیادہ لوگوں کی مرتی ہوئی ہے میں جو کہتا ہوں چاہے وہ ڈرگز کی بات ہو چاہے وہ کرونا کی بات ہو چاہے وہ کسان بل کی بات ہو میں نے پہلے کیا دیا تھا کچھ بھی ہوگا نریندر مہدی جی کو یہ بل واپس لینے پڑیں گے کیونکہ میں کسانوں کی شکتی جانتا ہوں سمجھتا ہوں میں سوچ سمجھ کے بولتا ہوں اور میرے بھاشن میں میں آپ کو سب سے ضروری بات بتا رہا ہوں پنجاب کے لیے سب سے ضروری چیز پنجاب میں شانتی ہے پنجاب کی شانتی ہے بھائی اور بہنوں میری بات یاد رکھنا یہ لیبوریٹری نہیں ہے یہ ایکسپیرمنٹ کرنے کی جگہ نہیں ہے کانگریس پارٹی کو آپ پہچانتے ہو کانگریس پارٹی سب کو ایک ساتھ لے کر آگے چل سکتی ہے شانتی رکھ سکتی ہے ہمارا ایکسپیرینس ہے ہم جانتے ہیں پنجاب میں شانتی کس پرکار سے لائی جاتی ہے ہم جانتے ہیں کہ پنجاب میں سب کو لے کر پیار کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے ہم جانتے ہیں گیرائی سے سمجھتے ہیں اس بات کو تو یہ ایکسپیرمنٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے عام آدمی پارٹی کو پنجاب نہیں معلوم پنجاب کو نہیں سمجھتے ہیں وہ وہ پنجاب کو سمال نہیں سکتے ان کو آتا ہی نہیں ہے پنجاب کو کانگریس پارٹی سمال سکتی ہے پنجاب میں شانتی کانگریس پارٹی مینٹین کر سکتی ہم جانتے کرنا اور کر کے دکھائیں گے یہ میرا آپ کو مین میسیج ہے اور یاد رکھئے جو میں نے آپ کو بولا گہری بات بول رہا ہوں ہم پنجاب کو سمجھتے ہیں گیرائی سے سمجھتے ہیں